السلام علیکم ناظرین سیاسی منظر نامے کی ایک اور نشست میں خوش آمدید آپ تمام دیکھنے والوں کا فیڈ بیک ہمارے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے اور ہمیں یہ جان کر بہت افسوس ہوا کہ سیاسی منظر نامے کی گزشتہ ویڈیوز نشر ہونے کے بعد یہ تاثر گیا کہ ہم کسی سیاسی جماعت کے خلاف ہیں یا صرف کسی ایک جماعت کے ساتھ ہیں مگر ایسا ہرگس نہیں سیاسی منظر نامہ ایک ہفتہ وار نشست ہے جسے ہم پورے ہفتے مختلف ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائنز دیکھنے اور سمجھنے کے بعد تیار کرتے ہیں جو صرف اس مقصد سے نشر کی جاتی ہے کہ آپ جن اہم خبروں سے محروم رہ گئے اور ان کی تفصیلات بھی آپ تک پنچائی جا سکیں آج تک سیاسی منظر نامے کی جتنی بھی ویڈیوز نشر ہوئی میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ آج تک کوئی ایسا بیان کوئی ایسا جملہ یا پھر کوئی ایسا حرف نہیں جو ہم نے اضافی طور پر اپنی طرف سے شامل کیا ہو کرونا کے خلاف جنگ میں پاکستان کی ایک کے بعد ایک کامیابی کرونا کے مریضوں کو صحتیابی کا توفہ پاکستان میں جان بچانے والی دوائی کے کامیاب کلینیکل ٹرائل جاری شدید بیمار مریضوں کی ریکاوری سو فیصد ہو گئی اپوزیشن کا جلسہ کرنے پر اسرار حکومت کا اجازت دینے سے ان کا پی ڈی ایم کے عادت نے پشاور میں جلسے کی تیاری شروع کر دی سٹیج کے لیے کنٹینرز بھی مگوا لیے رانہ سنا اللہ کہتے ہیں کہ جلسے اور تحریک کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں عبدالغفار حیدری کا کہنا ہے کہ حکومت کرونا کو بطور سیاسی حربہ استعمال کر رہی ہے شہری رحمان نے کہا کہ حکومت ہاتھ سے نکلنے لگی تو وزیر آزم کرونا کی صدائیں لگانے لگے شوکت یوسف ضعی بولے کسی صورت جلسے کی اجازت نہیں دیں گے اپوزیشن کو عوام کی نہیں بلکہ کرپشن بچانے کی فکر ہے وزیر آزم عمران خان ٹوئٹ کے ذریعے کہتے ہیں پی ڈی ایم کے عراقین پہلے سے سخت ترین بندشیں چاہتے تھے مجھ پر تنظر تنقید کے وار کیا کرتے تھے آج یہی لوگ زندگیاں خطرے میں ڈال کر نقابت اندیش سیاست کر رہے ہیں اپوزیشن کی ہر دھرمی پر وفاقی وزیروں کی تنقید شبلی فراز کہتے ہیں کہ جلسے پر بزد ہونا ان کی غیر جمہوری سوچ اور غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے فواد چودری نے اپوزیشن کے رویہ کو خطرناک قرار دیا کہا تحریک لبیک نے لاہور کو کرونا کا ٹائم بوم بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی علی زیدی بولے پہلے یہ جوکر سب کچھ بند کرنا چاہتے تھے اب زمینی حقائق کو نظر انداز کر کے ٹرمپ کے نظریے کو اپنا رہے ہیں اسی پر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ووٹ کو عزت دو بشک ووٹر کو مرنے دو افغان امن عمل کی کامیابی کا مشن عمران خان کا پہلا سرکاری دورہ افغانی صدر نے استقبال کیا افغان صدر اور وزیر اعظم عمران خان کی ون ٹو ون ملاقات امریکہ اور طالبان کے درمیان امن بحالی پر بھی تبادلائے خیال وزیر اعظم عمران خان نے کہا افغانستان میں امن کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے افغانستان میں تنازات کا کوئی فوجی حل نہیں خبردار کیا کچھ لوگ امن کی کوششوں کو خراب کر سکتے ہیں دورہ افغانستان میں آئیس آئی چیف لیفٹنٹ جنرل فیض حمید بھی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ تھے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی امریکی نظام الامور کی ملاقات بہمی جلچسپی اور علاقہ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلائے خیال آپ رلیف کس کے لیے مانگ رہے ہیں یہ عدالت کسی مفرور کو رلیف نہیں دے سکتی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی تقریر کی اجازت کے لیے درخواست لیانے والوں کو صاف جواب دے دیا چند صحافیوں نے نواز شریف کے رلیف کے لیے درخواست دائر جسٹس ستر میرولا نے کہا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ رلیف تمام مفروروں کے لیے ہوگا درخواست دائر کرنے والوں میں نجم سیٹھی سلیم سیفی نسیم زہرہ گریدہ فروقی سمیت چند دیگر صحافی شامل ہیں حویلیاں تیارہ حادثہ پائلٹ بے قصور قرار انجینئرنگ کا شہبہ قصور وار ائر کرافٹ ایکسیڈنٹ انیویسٹیگیشن بورڈ کی حتمی ریپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں جمع تحقیقاتی ریپورٹ کے مطابق جہاز پائلٹ کی گلتی سے نہیں گرا تھا شہبہ انجینئرنگ نے جہاز کی دیکھ بھال کو نظر انداز کیا تھا چار سال قبل پیش آنے والی سادسے میں جنید جمشید سمیت سنتالیس افراد جانبہاک ہوئے تھے اور آخر میں ایک درخواست کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر ٹیم بھی پاکستانی آپ تمام ناظرین سے ایک بار پھر درخواست کرتی ہے کہ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیجئے پبلک پلیسز پر ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں اور دیگر تمام ایسو پیس پر عمل کیجئے شکریہ